دوستو آج کے مجموعن کا عنوان ہے یونہ اور بڑی مچھلی دوستو کئی سال پہلے یونہ نامی ایک شخص ملک اسرائیل میں رہتا تھا ایک دن خدا نے اسے بتایا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور زبردست شہر نینوہ کو جائے اور خدا نے کہا کہ ان لوگوں کو خبردار کرو کیونکہ ان کی بد کرداری بہت بار گئی ہے دوستو یونہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور نینوہ جانے کی بجائے ترسیس نامی ایک جگہ کو چلا جاتا ہے دوستو یونہ یہ سفر جہاز کی طریقہ کرتا ہے دوستو خدا مند خدا نے سمندر میں بہت بڑی آندھی چلائی ایک بہت بڑا طفان آیا ملاہ ڈرتے تھے کہ کہیں جہاز ٹوٹ کر ڈوب نہ جائے دوستو طفان بد سے بدتر ہوتا گیا خوفزدہ ملاہوں نے اپنے معبودوں سے دعا کی اور جہاز کو خلقہ کرنے کے لئے جہاز کا سامان پھینکنا شروع کر دیا لیکن کچھ بھی بننا پایا دوستو یونہ جہاز پر واحد شخص تھا جو دعا نہیں کر رہا تھا اس کی بجائے وہ جہاز کے ادھر لیٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا جہاز کے کپتان نے اسے دیکھا اور کہا تو کیوں سویا ہوا ہے اٹھ اپنے معبود کو پکار شاید وہ خم کو یاد کرے اور خم خلاک نہ ہوں دوستو نا خداوں نے جلدی ہی فیصلہ کیا کہ یونہ کے ساتھ اس مسئبت کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے انہوں نے کہا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لئے ساکن ہو جائے یونہ نے کہا مجھے اٹھا کر پانے میں پھینک دو کیونکہ یہ بڑا طفان میرے سبب سے آیا ہے دوستو نا خدا یونہ کو ختم کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے لہذا انہوں نے جہاز کو زمین پر لانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کر سکے دوستو ملاہوں نے یونہ کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا جیسے ہی یونہ لہروں کے نیچے غائب ہوا طفان تھم گیا دوستو اس طرح اچانک طفان کا تھم جانا نہ خداوں کو خوف زیادہ کرنے لگا بے یارو مددگار سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے یونہ نے سوچا ہوگا کہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا لیکن خدا نے دوسری منصوبہ بندی کر رکھی تھی دوستو یونہ کو نگلنے کے لیے خدا نے ایک بڑی مچھلی تیار کر رکھی تھی جس نے یونہ کو نگل لیا یونہ تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا دوستو اس کے پاس سوچنے اور دعا کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا دوستو تین دن کے بعد یونہ نے خدا کی عطاعت کرنے کا وعدہ کیا اور اسی وقت مچھلی نے اسے سمندر کے کنارے پر اوگل دیا دوستو ایک بار پھر خدا نے یونہ کو نینوہ میں جانے اور منادی کرنے کے لیے اس بار یونہ چلا گیا دوستو یونہ چلاتے ہوئے شہر میں داخل ہوا اور کہا چالیس دنوں میں نینوہ کو ختم کر دیا جائے گا توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو دوستو نینوہ کے لوگ خدا کے کلام پر ایمان لائے اور فاقہ کیا اور ٹاٹ اڑا یہاں تاکہ بادشاہ بھی خدا کی حضوری میں جھک گیا اس نے حکم دیا کہ ہر کوئی اپنے بدکار روشوں سے باز آئے اور دعا کریں کہ خدا ان کو بخش دے دوستو خدا نے انہیں معاف کیا یقینا یہ ایک شاندار دن ہوگا جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ خدا نے انہیں معاف کر دیا ہے لیکن ایک شخص بہت ناراض تھا دوستو وہ تھا یونہ دوستو یہ یونہ تھا جو خدا سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو رحیم اور کریم ہے جو کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت میں گنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے یونہ جانتا تھا کہ خدا ان کو ہمیشہ معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگتے ہیں دوستو یونہ خدا سے بہت زیادہ ناراض تھا اور کہتا ہے کہ میری جان لے لے میرا اس طرح جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے دوستو یونہ شہر کے باہر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا آگے کیا کرے گا دوستو خدا مند خدا نے بڑے پتوں والا ایک پودا تیار کیا یہ جلدی سے بڑا اور سارا دن یونہ گرم سورج کی تپش سے بچ رہا دوستو اگلے دن خدا نے ایک کیڑا بیجا جس نے پودے کو مار ڈالا تب خدا نے ایک گرم اور ایک تیز خواہ چلائی جس نے یونہ کو جلسا دیا یہاں تاکہ اس نے سوچا کہ وہ مر جائے اس سبب سے یونہ کو اور بھی غصہ آیا دوستو پھر خدا مند نے یونہ سے کہا تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی اور کیا مجھے یہ لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر کا خیال کروں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار ایسے ہیں جو اپنے دہنے بائیں ہاتھ میں اختیار نہیں کر سکتے اور بے شمار موشی بھی ہیں دوستو خدا کی اس بات سے یونہ سمجھ گیا ہوگا کہ خدا کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا موسیقی موسیقی